بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کچھ باتوں کا احتیاط کرنا بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ چینل جو ہے یہ اس کے پیچھے کمپنی ہے یعنی کہ یہ یوٹیوب چینل نہیں کہہ سکتا آپ اس کو سمپلی الابیرہ اوورسیز سربیسز ہے اور اس کے نمبرز جو ہیں وہ ویب سیٹ ویو ایویلیبل ہیں اور یہاں پر ایویہ کو دیے جائیں گے دسکرشن ملیچے اور فائیو سٹار ایویشن پرائیویٹ کمیٹڈ بھی ہے اور فائیو سٹار ایویشن انسٹیٹوڈ بھی ہے جہاں پر ہوتل مینجمنٹ کی کورسز ہوتے ہیں جہاں پر ایر ٹیٹرین اور ٹورزم کورسز ہوتے ہیں اور جہاں پر آن لائن ارننگ کی کورسز ہوتے ہیں تو یہ پورے کپورے سٹ اپ ہے آپ کو میں سمجھانے کے لئے اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو جو چیزیں میں نے چیک کی ہیں بہت سارے فیکس کارڈ آپ کو میں نے دیکھے بنے ہوئے نمبر کوئی اور تھا لوگو ہمارا نام ہمارا کیسر خان لکھا ہوا ہے کبھی پر حاجی کیسر خان لکھا ہوا ہے کبھی کبھی کیا وہ تمام چیزوں کو آپ نے اگنور کرنا ہے نمبر ایک آج میں نے ایک چینل بھی دیکھا ایزی ویزا چینل بھی تھا یوٹیوب کے اوپر وہ بھی اپنے نمبر سینڈ کر رہا ہے کوئی عجیب سا نمبر ہے اور آپ کو سکھئے رہے ہیں کہ جب مصرفتہ کر لیں میں کیسر بات کر رہا ہوں تو پلیز جو نمبر آپ کو سکریم نظر آ رہے ہیں میں صرف یا ہم صرف اسی کی زمداری قبول کرتے ہیں ان نمبر کے علاوہ کوئی اگر کوئی اور آپ کو کہتا ہے دبائی میں پاکستان میں یا کسی ملک میں بھی کہ ہم کیسر خان کے لیے کام کر رہے ہیں یا ہمارے کوئی ان سے کوئی معاملہ ہے تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے ہم کسی کے ساتھ مل کے کام نہیں کر رہے ہیں یہ بالکل ہی ایک کمپنی کا اپنا سیٹ اپ ہے جو آپ کو سرویسز کر کے دے رہی ہے ہمارے چینل کے اوپر الحمدللہ ایک لاکھ سبسکرائبر پورے ہو چکے ہیں چونکہ ہم نے اس کے اوپر ابھی توجہ اب دی ہے تو لہٰذا یہ آپ کی طرف سے یہ رسیب ہو گیا ہے یو ایس ایس سے یوٹیوب سے اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا جو انام وہ بھی اویلیبل ہے یا کوئی میں دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے اندر یہ بٹن جو ہے وہ اویلیبل ہے اس پر لبی بات نہیں کریں گے تھینکیو ویری مچ یہ آپ لوگوں کا وہ پیار ہے جو ہمیں مل جاتا ہے اور ہم نے ریسیف کر لیا اس کو کل ریسیف کیا اور آج میں اس کے لیے آپ کو تھینکیو کہہ رہا ہوں ویڈیو آغاز کرتے ہیں سب سے بڑا سوال پہ ہی آپ بات کریں گے آج کینیڈا کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے بہت ساری ویب سیٹس بتائیں لیکن اس پر یہ لکھا ہوتا ہے یہ لکھا ہوتا ہے تو آج میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو صرف سکرن پر دکھاؤں کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کیونکہ تبجھو سے کیجئے گا دیکھ کیجئے گا کیونکہ میں کوئی نہیں اور نرالی بات نہیں کرنے لگا میں آپ کو وہی دکھاؤں گا جو آپ شاید مجھے نہیں مالوں کس نظر سے دیکھتے ہیں لیکن میں بات کر رہا ہوں کینیڈا جوب بینک کی میں اپنے ڈیٹیل میں جاؤں گا اور میں کوئی دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے کام کرنا ہوتا ہے اور آپ کو میں وہ تمام چیزیں سکرن پر دے دوں گا تاکہ کوئی شکایت دینے رہے کہ کہاں سے دے رہے ہیں میں نے اس ٹین جو اپسٹ کھولی ہوئی ہے وہ ہے کینیڈا جوب بینک ڈاٹ او آر جی کی سمجھ میں آگیا سکرن میں نظر آ رہا ہوگا آپ کو آپ نے ہمیں وہاں لنک نہیں دیا چھوٹا تو دکھا ہوا نہیں ہے اس کا ڈاٹ او آر جی لگا دینا بیکٹرٹ کھل جائے گی اب آجائیے ریکروٹمنٹ ایجنسیز ان کینیڈا ریکروٹنگ فارن ورکرز اب یہاں پر آپ نے توجہ کرنی ہے وہ یہ کہ میں نے کچھ یوٹیوپر سے دیکھا جو امیگریشن آفیسز کے نمبر آپ کو دے رہے ہیں پوری لسٹ پکڑا دیتے ہیں کہتے ہیں ان سے رابطہ کرو یہ آپ کو جوب نکال کے دیں گے یا کوئی اور قسم کی جو سوریسز ہوتی ہیں ان کے آپ کو ایڈریس دے رہے ہیں گورنمنٹ کے آپ کو ایڈریس دے رہے ہیں ان کو پاگل کر دیا ہے آپ لوگوں نے ای میلے کر کر کے کر کر کے انہوں نے کام نہیں ہے جوب دینا آپ جوب کا کام دینا ہے ریکروٹمنٹ ایجنسیز کا جو کینیڈا میں دیتی ہیں اچھا کس کا وہ بھی جو آپ کو ویبشٹ بنا رہا ہے اس کو نہیں کرنا آپ نے ای میل آپ نے کمپنیز کے نام سمجھنا ہے نام جاننا ہے پھر اپلائے کرنا ہے اپلائے کرنے سے پہلے اپنا ہومورک پورا کیجئے اپنی پروپر کینیڈین بیس سی وی پروپر کینیڈین بیس کفر ریٹر اور اس کے اندرے جو خیال کرنا ہے وہ یہ کہ آپ ایک کام کو پکڑیں پروپرلی یعنی کہ آپ بولتے ہیں کہ جی ایم پلمبر کوئی بری بات نہیں آپ بولتے ہیں آپ باربر آئیم شیف کچھ بھی آپ بولتے ہیں تو اس کا آپ کے پاس کالیفیکشن کیا ہے آپ کے پاس پیپر پروف کیا ہے تو جین چیزوں کے پیپر پروف ہیں وہی لکھئے گا کیونکہ آپ زوانی بول دیں گے میں پلمبر ہوں تو پانچ سال ہو گئے مجھے تو آپ کو پروف کرنا پڑے گا ایوریتھنگ شیڈ بی پروف تو وہ بات دماغ میں رکھتے ہوئے ہی آپ نے آگے بڑھنا ہوتا ہے یہ تمام چیزوں کو خیال آپ نے خود کرنا ہے اس کے بعد ریکروپنی ایڈنسی کینیڈا میں جوپ کنسلٹنسی فور ہائیس کولٹی فور ایمپلائیمنٹ یہ تمام باتیں مجھے گا ٹھیک ہے ریکروپنی ایڈنسیز ان کینیڈا ریکروپنی فارن ورکر in order to get ایمپلائیمنٹ why should you consult with an ایمپلائیمنٹ ایجنسی دیکھیں آپ کو میں نے شروع میں کیا بولا ہم ہیں الابیرہ اوورسیز کنسلٹن اوورسیز کنسلٹن مطبع ہم جوپ کے حوالے سے لوگوں کو باہر بھیجتے ہیں یہ ہے لائسنس لائسنس کو بھی پہچانا کریں یہ لائسنس کونسا لگا ہوا ہے تو یہ جن کی بات کر رہا ہوں میں وہ بات کر رہا ہوں ریکروپنیٹ ایجنسیز کی ریکروٹ کرتے ہیں کینیڈا کے لیے کینیڈا کے اندر ریکروٹ کرتے ہیں ان کے لیے اب یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے تو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو دے دیتا ہوں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو میں دے دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کیا بول رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس تحقیق سے پتا چلا کہ کینیڈا میں نوے فیصد سے زیادہ ریکروبن ایجنسیاں جو غیر ملکی ملازمین کو بھرتی کرتی ہیں وہ نئے ملازمین سے اسامیاں پور کرتی ہیں بھرتی کنسلٹنٹ یعنی کہ ریکروبن ایجنسیز ایک دوسرے کے درمیان کام کرتا ہے کاروبار کو سب سے بڑے ہنر اور لوگوں کو ان کی مہارتوں اور قابلیت کے لیے مثالی روزگار تلاش کرنے والد فرام کرتا ہے کسی ایک کمپنی کے لیے کام کرنے کے بجائے کینیڈا میں ریکروبن ایجنسیز جو غیر ملکی کارکنوں کو بھرتی کرتی ہے قوصی پیمانے پر شعبوں اور ملازمت کے فعال متعدد کاروباری مختلف مواقع تک رسائی حاصل کرتی ہے اس حورت میں کاروبار اور آپ کے حریف انہیں استعمال کر رہے ہیں آپ کو بھی کرنا چاہیے زیل میں درش کی وجہات ہیں جن کے وجہ سے آجر اور ملازمت کے مطلعشی دونوں کو کسی ایمپلائیمنٹ ایجنسی سے بات کرنی چاہیے یہ آپ کو میں نے ٹرانسلیشن سے دکھائی ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اگر کوئی مجھے کہتے کہ مجھے تو انگلیش نہیں آتی تو انگلیش اگر نہیں آتی تو بھائی ٹرانسلیٹ کر لو گوگل سب کچھ کر کے دے گا آپ کو یہاں پر وہ ڈیٹیل ہے ٹرانسلیٹ کر لینا یہاں پر پولی محرومت دی رہی ہے لنیا کرنا پڑتا ہے لنیا کے اندر ہم سے لوگ پوچھ رہوتے ہیں لنیا کیسے کرتے ہیں ہمارا اس میں کیا کام ہے ہمارا کام تو ہے لیکن آپ پر کیا کام ہے اگر آپ کمپنی کو بولو گئے تو کمپنی کے کام کرنے والا ہے کمپنی کو سمجھے میں آرہی ہے ٹھیک ہے برنا ہم سمجھا دیں گے اس کو پر مسئلہ نہیں ہے تو یہاں پر وہ چارج کی بات کر رہے ہیں ریکروپنٹ ایجنسی فیزا ٹپکیلی کالکولیٹی از پرسنٹیج آف کینیٹ ایئرلی پہ سالانہ تنخواہ کے طور پر وہ اپنی کرتے ہیں اچھا یہاں پر آپ نے یہی دیکھنا ہے کہتے ہیں کہ یہاں پر جو بھی ٹرانسلیٹن ہو رہی ہوتی ہے اس کا پندرہ سے پچیس پرسنٹ یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فکس نہیں ہے آپ کو میں عام بات کروں تو وہاں پر بارگیننگ والے اصول معاملہ یہ ہے کہ وہ کر لیتے ہیں یہاں پر ریکروپنٹ فورنڈ ورکر ان کینیڈا ٹاپ ریکروپنٹ ایجنسیز ان ٹو 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 کونسی ہیں تو یہاں پر انہیں ان کے نام دی دی ہیں نمبر ون پر کونسی ہے کیلگری بیس سٹافنگ کمپنی ہے یہ سٹاف ہائر کرتی ہے اس کے بعد آپ آگے چلیں گے تو اور کمپنی زائیں گے مانٹریال بیس سٹافنگ کمپنی ہے ایجنسی فور ہیومین رسورس ان ٹو 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 ہے چلتے جائیے پرسنل ریکروپنٹ فرم ہے اس کے علاوہ پانچ نمبر پہ چھے نمبر پہ یہ چلتا رہے گا ماملہ اچھا یہاں پر ان کی اکھٹی لسٹ میں جاتی ہے ریکروپنٹ فرم ان ٹو 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 وہ بھی مل گئی آپ کو پوری کے پوری یہ تمام کے تمام معلومات ہے یہ تمام کے تمام نام ہیں ان ناموں سے کمپنی اتنا تو آثنٹک ہو جاتا ہے کہ یہ کمپنیز کس نام سے ہے اور کہاں ہو سکتی ہیں ان کا ڈریس فور نمبر نکالا مشکل نہیں ہے پھر بھی یہی سائڈہ کو بتاتی ہے ریکروپنٹ ایجنسیز ان کینیڈا ریکروٹنگ فورنڈ ورکرز تو یہاں پر گرین ٹیک ریسورس ہے اس کا اپسیٹ دیا ہوا ہے ہاورڈ جانسنز ہے اس کے علاوہ پوری کے پوری معلومات آپ کو میں نے یہاں پہ دے دی ہے اس کے بعد لیٹس جوب ان کینیڈا فور فورنڈرز فورنڈرز یار فورنڈرز کا مطلب ہوتا ہے جو کینیڈا میں نہیں رہتا ہے جو کینیڈین نہیں ہے تو وہ فورنڈر ہوا نا اس کے بعد یہاں پر وہ تمام کی تمام پوزیشن مینشن ہے اور یہاں پر جو ہے لائن کک ہے آفیس ایڈ میں ایڈمنسٹریٹر ہے کک ہے اور گریم فارم ورکر ہے پینٹر ہے ٹیک ہے نا تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کریں گے چلیں بتا دیتا ہوں آپ کو ایک یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل آ جائے گی یہ دیکھیں آپ پینٹر کے لیے آگئی وی آر ہائرنگ یہ پوری معلومات آگئی ہے وہ بتا رہا ہے آپ کو کہ اکیس سے لے کر بائیس ڈالر پر گھنٹہ ہم دیں گے اور چالیس گھنٹے پر آر ہم کام لیتے ہیں یہ کمپنی ہے یہ تمام معلومات ہے جاب ڈسکرپشن پورے لکھی ہوئی ہے یہ پڑھنے کی ضرورت ہے ریکوائرمنٹ کے پڑھنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ ہاؤ ٹو اپلائے وہ لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ صاف لکھا ہوا ہے کہ اپلائنگ اپلائے تھروں دس گیون اپشن تو یہ ایمیل اڈریس دیا ہوا ہے اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو ہو جائے گا اس کے علاوہ کچھ اور لکھا ہوا نہیں ہے جو آپ مجھے کہتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے کچھ اور لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا آپ کے سامنے سکرین چال رہی ہے وہ تو مہین ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ نے کرنی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے اگر خود کر سکتے ہیں تو اپریشیئٹ ایٹ میں یہی کہہ سکتا ہوں آپ کو کون کیا گائیڈ کر رہا ہے میں ذمہ دار نہیں ہوں بعض لوگ جو ہے کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نوہ سکوشیا کا مجھے نے مجھے ڈیٹا دے دیا یا مجھے فلان کا نوٹے ڈیٹا دے دیا اب میں کسی کا نام لیے بغیر کیا ہوں گا کہ آپ نے اپنی اکل لگانی ہے اور آپ نے لوگوں کو تنگ نہیں کرنا کینیڈا کے اندر کیونکہ وہاں پر ایک گنسرنڈ فرم ہے مطلب ایک فرم ہے وہاں پر سٹیڈی پر کام کر رہی ہے سارے ایک یوٹیوب نے ویڈیو بنا دی اس کو دو ہزار ای میل چلے گئی دو ہزار فون چلے گئے پاگل ہو گیا ہے وہ تو وہ پھر پوری بات ہے آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے میرے ساتھ رہنا ہے کیونکہ یہ آفرز ہوتی ہیں جو ہم دیتے ہیں آفرز اس چینل کے اوپر وہ ایکسپائر بھی ہوتی ہے میں نے کہا پاکستان آؤں گا پاکستان آ کر میں آپ کی وہ کروں گا کاؤنسلنگ کروں گا میں نے آیا میں کیوں میں چلا گیا اب لوگ مجھے کہہ رہیں گے آپ کا بھائیں گے پاکستان تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں ایکسپائر بھی ہو جاتی ہیں تو یہاں پر جو آفر آتی ہیں وہ ایکسپائر بھی ہو جاتی ہیں تو آپ نے چینل کے ساتھ ایک کنٹینڈی میں رہنا ہے تاکہ جو آفر ہم آپ کو دے سکیں وہ آپ کے ساتھ چلتی رہیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو ہماری پرسنل کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے پراپرلی تو آپ اپنی کاؤنسلنگ بک کروا سکتے ہیں ان گیون نمبرز کے اوپر آپ سے بات ہماری ہو سکتی ہے ان نمبرز کے اوپر آپ بکنگ کروا سکتے ہیں بکنگ کاؤنسلنگ میں شروع کر دینا کہ بھئی آپ بتائیں کیا ہے کینڈا کیا کہ چل رہا ہے بکنگ کروا سکتے ہیں کہ مجھے اپنی کاؤنسلنگ کروانی ہے یہ میری جو بھی آپ کے سیری بنائیے آپ نے یا جو لکھا ہوا ہے ہاتھ سے جو کچھ بھی ہے یہ میرا معاملہ ہے مجھے اس پر اپنی کاؤنسلنگ کروانی ہے بک کر دیں تو آپ بکنگ کے لیے ضرور فون کر سکتے ہیں ادر وائز معلومات کے لیے چینل کا استعمال کریں گے آپ لوگ چینل آپ کو معلومات دے گا اور نمبرز آپ کو بکنگ کرنے کے لیے کاؤنسلنگ کے لیے اگر ضرورت ہو تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں چینل سے سمجھ بات آ رہی ہے تو ویری گوڈ اس سے تو اچھی بات اور کوئی ہے ہی نہیں کہ آپ سمجھ دار ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں شلال اللہ حافظ